خبر شامل کرتے ہیں کوئٹا سے بلوچستان یوت اتحاد کے چیئرمین ملک بلال بڑیچ نے اپنے مرکزی اور صوبائی کابینہ کے ساتھ مل کر ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کا دورہ کیا ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے پرنسپل شوی بنور شرازہی نے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے بریفنگ بھی دی بلوچستان یوت اتحاد کے نوجوانوں کو اس میں داخلہ لینے کی بھی دعوت دی گئی جس پر ملک بلال خان بڑیچ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر کے کام کو سرحتے ہوئے ہر قسم کے تعاون کا اظہار کیا جی میرے نام شویب شرازی ہے میں پرنسپل ہوں یہاں پر اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں گی ہے سینٹر 1979 سے کام کر رہا ہے اس میں پہلے تقیباً چار شوبر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا آج اللہ کی میرے بانی تقیباً چودہ ٹرینڈ ہے جس میں ہم مختلف ٹرینڈ میں ٹریننگ دے رہے ہیں اور یہ ادارہ جو ہے لیبر اور مین پاور منسٹی آف لیبر اور مین پاور کے انڈر کام کر رہی ہے سرکاری ادارہ اس میں یہاں پر ایسے ہے کہ ہم ہمارے بچے جو ہیں جو پڑے لکھے ہیں وہ بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہے وہ بھی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں اور یہاں ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار خود کماؤ سکیں کیونکہ ہمارے ہیں کوئی انڈرسٹیج نہیں ہے ہمارے ہیں کوئی جاب آگے چانس بہت کام ہے کہ آگے ان کو کوئی نوکرییں ملے اس ادارے کے ذریعے بچے ہمارے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنا روزگار خود کمائیں اور آج تک ہمارے اللہ کی میرے بانے سے کافی لوگ مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی ہمارے سٹوڈنگ کافی کام کر رہے ہیں تو یہاں آنے سے کم از کم لڑکے کی تربیت ہو جاتی ہے کہ لڑکے کو شعور آ جاتا ہے کہ لڑکا اپنا روزگار کیسے کما سکے گا اپنی فیملی کو کیسے کما سکے گا تو یہی ایک ادارے کا مین مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو تیار کریں تاکہ اپنا وہ روزگار کما سکے یہ اس میں بجٹ کی کافی کمی ہے اگر ہمارا بجٹ اس میں انکریز ہو جائے تو اللہ کی میرے بسے ہمارے ٹرینی کی کوالٹی بھی بہتر ہو جائے گی